انفورچنٹلی اتنا ٹائم نہیں تھا اور ڈومیسٹک چیزوں میں پڑھا ہوا تھا تو میں نے اتنی اس کے پر جتنی توجہ دینی چاہیے تھی میں نے نہیں دی ابھی تاکہ ہم نے حالانکہ شروع میں آکے ہم نے گائیڈ لائنز بھی دیئے منسٹری آف فورن افیرز کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اپنی جو اوورسیز پاکستانی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے جس کے اوپر پاکستان چال رہا ہے آج جن کے ریمیٹنسز پہ ہمارا ملک اگر آج بینکرپٹ نہیں ہوا یا بیلی آپ نہیں ہوا تو ان کی ریمیٹنسز کی وجہ سے ہے اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بہت زیادہ ایکسپیرنس ہے ایز این اوورسیز پاکستانی میں آج سے پچاس سال پہلے جب انگلنڈ گیا تو ہمارا بیس سال ادھر یا بیس سال سے بھی زیادہ ہے جب میں ایز این اوورسیز یعنی انگلنڈ میں جب میرا انٹریکشن ہوتا تھا پاکستان ایمبیسی سے پاکستان ہائی کمیشن سے تو مجھے بڑا ایک ایکسپیرنس ہے کہ وہاں اوورسیز پاکستانی جو خاص طور پر جب میں گیا تھا تو لیبر کلاس تھی ہماری زیادہ تر جو انگلنڈ میں ان دنوں میں لیبر کلاس تھی اب تو وہ پڑھ گئے ہیں ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشنز آگے نکل گئے ہیں پڑھ لکے ہیں تو مجھے تب سے ایکسپیرنس ہے ڈیلنگ پاکستان ایمبیسی ایز اوورسیز پاکستانی تو اس لیے میں جب پرائم منسٹر بنا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہم یہ بالکل جو ایٹیٹیوٹ بدلیں جو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں اوورسیز پاکستانی سے اور سپسیفکلی جو ہمارے منت کش لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھروں سے دور اور جو نچلا طبقہ ہے اوپر جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو ویل ٹو ڈو ہیں ان سے ہماری ایمبیسیز بایان لاج ٹھیک رہتی ہیں لیکن جو نچلا طبقہ ہے اس سے مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ بڑے پرابلمز تھے جب انگلنڈ کے اندر جو ہمارے ایمبیسٹرز ہوتے تھے سیونٹیز اور ایٹیز کی میں بات کر رہا ہوں ایون نائنٹیز تو بڑی بری طرح وہاں کی لیبر کلاس کو دیکھتے تھے اور وہ جو لیبر تھا وہ دیکھتا ہی ایمبیسی کی طرف تھا وہ ویسے بھی دوسرے ملک میں بچارے پیسے بنانے گئے ہوتے تھے تو وہ ایمبیسی ان کے لیے ایک بڑا سینٹر ہوتا تھا کہ وہ جائیں اور کوئی اب کوئی پرابلمز ہوں لیکن مجھے یاد ہے کئی ایمبیسٹرز کی بہت بری ایٹیٹیوڈ ہوتی تھی جس طرح وہ کلونیل ڈیز کے اندر جو ماسٹرز جس طرح ڈیل کرتے تھے اسی طرح کی ایٹیٹیوڈ تھی اپنے لیبر کے ساتھ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ جو مجھے ایکسپیرنس جو مجھے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے سعودی عربیہ سے ہماری جو لیبر کلاس ہے جو ہمارے محنس کش لوگ ہیں ان سے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے کہ ایمبیسی بلکل انرسپونسیو ہے وہ کر نہیں رہی بلکہ ڈیڑھ سال سے شروع ہو گیا اور اس کے بعد ایک دو انسیڈنٹس ہوئے اس کے بعد میں نے پھر اپنے جو ہمارے پاکستانی ہیں جن سے میرا بڑا انٹریکشن رہا ہے بلکہ زیادہ تار پاکستانی سے میرا انٹریکشن رہا ہے فنڈ ریزنگ کی وجہ سے اور اس سے پہلے کرکٹ کی وجہ سے تو ان کو پھر میں نے پوچھا کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے سعودی عربیہ اس مجھے فیڈ بیک دو تو جو فیڈ بیک آیا وہ بڑا شاکنگ فیڈ بیک تھا کہ کوئی کیلسنس کوئی پرواہ نہیں ان کی ان کو کوئی سروس نہیں کر رہا اس کے بعد پھر ہمارا جو سٹیزن پورٹل ہے یہاں جو جس کا سیکشن ہے آورسیز پاکستانی اس سے پھر میں نے اس کے بھی کمپلینٹس دیکھیں گے کیا کیا کمپلینٹس آ رہی تھی تو وہ سارا میچ کر رہا ہے کہ جو جس طرح کی انفورچنٹلی ہمارے آورسیز پاکستانی اس کو ہماری ایمبسیز ڈیل کرتی اور جس طرح کا رسپونس ہماری ایمبسیز دیتی ہے ان لوگوں کو وہ میں میں نے یہ اپنے سٹیزن پورٹل سے پورے پوائنٹس نکالے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے آپ کرنا کیا ہے بیکیوز میں آپ کو بتا دوں اس طرح ہم نہیں چل سکتے یہ جس طرح ہم آپ چل رہے ہیں نا ہماری ایمبسیز یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کلونیل سسٹم تو چل سکتا ہے یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا ایمبسیز کا کام سب سے بڑا اپنے لوگوں کو جو جدر بڑی ڈائسپرا ہو اس کو سروس کرنا ہے اور اس کے بعد جو کام ہے کہ ایک ملک جو اس وقت بڑے برے فانانشل حالات میں ہیں ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا کام کر رہے ہیں وہ انویسپنٹ لانے کے لیے فورن انویسپنٹ کے لیے کتنا وہ ایکٹو ہے کیونکہ وہ پرانے دن چلے گئے جب ہمارے وہاں انگلنڈ کے اندر جو ایمبسیز ہوتا تھا وہ انگریزوں سے مل کے بڑا خوش ہو جاتا تھا کوئی وہ نہ لوگوں کو سروس کرتا تھا نہ کبھی اس کو فکر تھی کہ اس ملک کو انویسپنٹ کی ضرورت ہے اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسپنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبسیز اچھا جی اب میں ذرا آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگا ہوں سیونٹین سروسز ہیں جو کہ پروائیڈ کی جاتی ہیں کانسلر سروسز ایمبسیز کے اندر ایڈوکیشنل ڈاکیمنٹس کے لیے لوگ جاتے ہیں اٹیسٹیشن آف نکان آمہ مجانہ مجانے مجانے گم مجانے جانب جات ت Ruک ہیں جانب جانب erek جانب іб جت سواکستانی کا اور پھر مسلینیس ڈاکیمنٹس اب ان کے اوپر میں ذرا صرف ایک جسٹ دے رہا ہوں کہ ہمارے سٹیزن پورٹر کے اوپر کیا فیڈ بیک آیا ہے انیسیسری ڈیلیز ان کمپلیکیشنز ان اویلنگ روٹین سرویسز یہ میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں نون ایڈیرنس ٹو ٹائم کمیٹمنٹس ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد ان کو وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے یہ کئی دفعہ غریب لوگ ہوتے ہیں بڑی دور سے پیسے ایک ایک روپیہ بچا رہے ہوتے ہیں اپنا بچا رہے پاکستان بھیجنے کے لیے وہ دور سے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پتا چلتا ہے کہ جو ٹائم دیا گیا اس کے ادھر کوئی ہے نہیں ایمبسی میں پھر بڑا انڈیفرنٹ ایٹیٹویڈ آف سٹاف اور یہ اسپیشلی دو ایمبسیز میں یو اے ای ان سعودی ریبیا بیر ان مائنڈ کے پاکستان کی جو رمیٹن سب سے زیادہ ان دو ان دو ملکوں سے آتی ہیں اور ادھر ہی سب سے زیادہ انڈیفرنٹ ایٹیٹویڈ ہے اب اگر انڈیفرنٹ ایٹیٹویڈ ہے میرا پوائنٹ یہ ای گیس کیونکہ بہت زیادہ وہاں ہمارا ورکرز ہیں تو وہ اس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہوگا ای گیس یہ پڑتا ہوگا لیکن اگر آپ کو اور ایکسٹرہ ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں یہاں بتائیں آپ بتائیں نہ کہ ہمیں پرابلمز ہیں ہم کوپ نہیں کر سکتے لیکن انڈیفرنٹ ایٹیٹویڈ اس جسٹ انفرگیویب بل انکسپٹی بل یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں ہم ان لوگوں کو یہاں نوکریہ نہیں دے سکتے وہ پچارے بے روزگار ہوتے ہیں وہ یہاں کس مشکلوں سے جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے صرف اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بارہ بارہ گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں کئی دفعہ آٹھ ہٹ نونو لوگ ایک کمرے کے اندر سوتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ ایک جگہ ان کو مدد کرنی چاہیے جس ملک نے وہاں ان کے یہ ساری لسٹ آئی ہوئی ہے کس طرح ان کو میرے پاس ایک سپیسیفک چیزیں بھی ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ایمبسیز نے ان کو رسپونس دیا پھر ٹاپ لیول سپرویزن ایسی ایدر میسنگ اور ٹیکن فور گرانٹڈ ان کیس اف پاپلک گریونسز سو دیٹ بینز کے اندر کا جو وور آل آن لیڈرشپ دینی ہوتی ہے اصل میں تو اوپر سے کلچر فلو کرتا ہے وہ کہتا ہے ایسی 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 ایسیگ وہ نظری نہیں آتا کہ اور یہ بای دوائے سپیسیفک کی سعودی ریویہ میں بار بار نظر آیا کہ نا کوئی امبیسٹر کو کوئی پرواہ تھی بائی دوئے اس کو پر ہائی لیول انکوائری انشاءاللہ اگلے ہفتے ازالت آجائے گا آپ کے سامنے وہ بھی فائنڈنگز آئیں گی ساری کمپلینٹس ریزولوشن اپروچ اپروچ اپری ایمبسیز is mostly فائر فائٹنگ and lacks a passion to solve these issues کہ ایمبسیز میں پیشن ہی نہیں ہے بس فائر فائٹنگ ہو رہی ہوتی کہ اگر کئی کمپلینٹس ریگلرلی آرہے ہیں تو آئی وڈیسیم کہ ایمبسی کوئی ان کا کوئی ڈیویلپ کرے گی ان کا میکنیزم but it's just کہ دن دن گزار لیا لیکن کوئی نظر نہیں آیا کوئی دل سے بھی کوئی رحم ہے کوئی کمپیشن ہے کہ ہم ان کے مصلے حل کریں no policy level decisions or permanent resolution approach is adopted to the issues frequently highlighted no formal communication channels are kept at hand to keep the پاکستانی ڈیسپرا updated about embassies working hours about its codal formalities involved in services with fee structure etc etc یعنی کوئی اس طرح کا embassies کے پاس کوئی formal communication لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم ان کی ہم کیسے فائدہ اٹھا سکیں ہو سکتے ہیں embassy نہ جانا پڑے no proactive steps have been taken to regularly check the conduct and the attitude of the staff یہ سب سے important ہے جو staff ڈیل کرتا ہے لوگوں سے اس کے اوپر کیا embassy کرتی ہے جو مجھے میں بھی آپ جو مجھے جو فیڈبیک ساوڈی ریبیا سے آئی اور یہ انشاءاللہ ہماری ابھی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ اور چیزیں یہ نمائے ہوں گی کہ وہ ایسے لگا کہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے اگر وہ اور میں آپ کو ذرا ایک اور بھی یہ جو ہمارے سٹیزن پورٹل کے اوپر چیزیں آئیں میں ذرا I'll just give you a sample of what is happening یہ ایک لکھتا ہے سر ان دوہ کتر there is no arrangement of degree education after FSCFA thus our children are suffering from no education please look into it and make arrangements for at least one university which can give education up to degree program اب یہ you know it's not an easy thing but ہو سکتا ہے کہ اگر اتنے زیادہ ہمارے پاکستانی ہیں تو ہم یہاں کس کا کچھ plan کر سکتے ہیں اگر feedback یہاں dear sir thank you for reaching us out the embassy the embassy is well aware of the matter and has already taken up the matter with the authorities in the state of qatar hopefully the matter will be resolved soon تو وہ تو پاکستانیوں وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے qatar سے کرے گے میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں یہ نادرا کا ہے یہ ذرا سننے this is to inform you that the staff available in kuwait in nadra office they take money 250 to 500 dirhams for making illegal papers instead of guiding proper people to proper channels تو وہ آگے سے آگے کیا کہتا ذرا یہ سننے ادھر سے وہ ہے dear citizen all nadra documents are issued by authorities headquarters in islam and not by the embassy the person in the embassy only assist in completing online applications for different service provided by nadra it will be appreciated if the embassy is provided any available evidence along with the person receiving bribery اب بات یہ ہے کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ نادرہ کا official یہ embassy کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا نادرہ کا official وہاں پیسے لے رہا ہے لوگوں سے غلط documents بنوانے کے لیے اور غلط papers کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ embassy اس کو action لے اس کے گیس کیونکہ وہ سارا ان کے نیچے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ نادرہ document در headquarters میں یہ کوئی جواب ہی نہیں ہے وہ آگے سے لکھتا ہے کہ نائم بیسٹر نے کوشش کی پتہ چلوانے کے لیے کہ وہ پیسے لے رہا یا نہیں لے رہا اگر وہ پیسے لے رہا یہ سارا ہمارا سٹیزن پورٹل کے اوپر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں میں ایک اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں ایک اور بھی بڑا یہ ہے ایک پولیو کا ہے وہ پولیو کا کہہ رہا ہے کہ ہم جب جب سعودی ریبی آتے ہیں وہ ہمیشہ پولیو ڈروپس دے دیتے ہیں ہم ان کو دکھاتے بھی ہیں وہ آگے سے جواب ریبی آتے ہیں اور ہم ان کو پولیسی پہ جانا پڑتا ہے وہ آگے سے کہتا ہے میں سعودی سعودی ریبی آتے ہیں جو اٹیسٹڈ جدھر سے چیک کروانا ہے میں ادھر سے وہ سیٹیفکوٹ لیا ہوا ہے